پچھلے تین دن سے ہم پچھ کا رونا رو رہے ہیں پچھ فلیٹ بنا دیا پچھ یہ بنا دیا سپچ کیوریٹرز کو گالیاں پڑھ رہی ہیں لیکن ان ڈرامے بازیوں کا تولہ جنہوں نے شربناک شکست کرائی ہے پاکستان کو مطلب ایک اننگ اور سینتالیس رن سے پاکستان کو ڈیپیٹ ہوئی ہے اور یہ کتنے ریکارڈ اس ملتان ٹیسٹ میچ میں بنے ہیں پچھ کو بڑے لوگ گالیاں دینا ہے پچھلے پاکستان کے تین دن میں شوشل میڈیا کی تمام پلیٹ فارم پر پنچ کیوریٹرز کو گالیاں پڑی ہیں کہ کیوں آٹھ ہٹ سو رنز پڑھوا دیا ہے روڈ بنا دیا پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا بولرز کا کبرستان بنا دیا لیکن اس کے بعد جب ایک لینڈ کے بولرز آئے بولنگ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کی بولنگ کو بتایا آپ کے بولرز شاہین شاہ فریدی کو بتایا آپ کے بولرز نصیم شاہ کو بتایا آپ کے سب کے سب پھلے نامبر پھلے نمبر بولرز جس کو آپ پچھلے دو تین سالوں سے آپ لوگ جو ہے وہ چورن تھکیاں بھیج دے رہے ہیں کہ نمبر ون گالنگ اٹیک ہے پاکستان کا نمبر ایک گالنگ اٹیک ہے انگلینڈ نے آپ کو ایکسپوز کیا انگلینڈ نے بڑبوزل کیا ہے ایسا پہلی بار دنیا کرکٹ کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ مطلب ایک ٹیم ساڑھے پانچ سو رنز بنائے اور وہ اننگ اور سنتالیس رنز سے ڈیفیٹ مطلب ایک اننگ سے اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہو ایسا دنیا کرکٹ کی ہسٹری میں پتہ نہیں کتنے سو سالہ کرکٹ کی ہسٹری میں میں آج پہلی بار پاکستان سے آپ اس سے بھی بدترین ایکسپیت کرو گے کیوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان محمد ریزوان کو باور آزم کو عبداللہ شفیق کو شان مسود کو تھکے ہوئے کپتان تھکی ہوئی مینجمنٹ آپ کی کنسیسٹنسی چاہیے کس قسم کی بھائی کنسیسٹنسی چاہیے آپ کے سیلیکٹرز کہتے ہیں کنسیسٹنسی چاہیے آپ کے کوچس کہتے ہیں جراب سو کولڈ جیسن گلسکی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر کنسیسٹنسی برق ہرار رہنی چاہیے کنسیسٹنسی ہونی چاہیے آپ کی کنسیسٹنسی کو میرے موں سے جو الفاظ نکلنے لگے تھے میں اس کو نہیں نکالنا چاہ رہا بٹ جو اب حال انہوں نے فینس کا کر کے رکھ دیا ہے اب ان کو نہیں چھوڑنا ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ سے سب کو یہ ڈیمانڈ کرنا پڑے گی کہ بھائی ان کو سرچری کی ایک بڑی سرچری کا جو آپ نے وعدہ کیا آپ کے بعد بینشن پڑی ہے یار نائے لڑکے کھلا لو نائے لڑکے کھلا لو کم سے کم نائے بھی رہے پچھل تین سالوں میں آپ کو کون سے ٹیسٹ کرنے جیت ملی ہے ہار تو یہ بھی رہے شان مصوب تھکے ہوئے کپتان انگلینڈ کے جی کپتان لانے انگلینڈ کا مائنڈ سیٹ پالا کپتان لانے لولی پوب دیا گئے آپ کو کہ انگلینڈ کا اگریسیف مائنڈ سیٹ پالا کپتان آپ لے کر آ رہے ہو چھے ٹیسٹ میچ اس بھائی صاحب نے ریکارڈ بریک کی ہے چھے ٹیسٹ میچ ہارنے والا لگا تار وہ پہلا بندہ بن چکے ہیں اور کوئی فرق نہیں پ کرتا آپ کو یاد ہو آج سے کچھ عرصہ پہلے دوہزار پندرہ ہو یا دوہزار چودہ مین فیکٹ جونسن ٹوٹ ہارے تھے آسٹریلیا سے ہارے تھے ایش سیریز ریزائن کر کے وہ چلے گئے تھے کیا کپتان تھا وہ انہوں نے کہا یہ میرے لائک نہیں ہے ٹیم یا میں اس کے لائک نہیں ہوں یہ میرے لائک نہیں ہے یہ کیسے ٹیم ہے انہوں نے کہا وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھا آج کسی کو کوئی فائد نہیں پڑھ رہا چھے ٹیسٹ میچ وہ بندہ ہار رہے لیکن چھاتی چ پرپارمنس جو لگی ہوئی ہے ہم نے اپنے ہم نے اپنے جو ہے وہ رنز دا رہے ہیں سارے اپنے رنزوں کے لیے کھیلتے ہیں ایک عبداللہ شفیق نے سو بنا دیا اگلے دس سیننگ میں ہم اس کو بیچیں گے شان مسود نے ڈیڑ سو کر دیا اگلے دس سیننگ میں اس کو لوگ بیچیں گے جیسے شان مسود کو نکالنے کی باتیں ہوں گی پھر اگلے دس سیننگ میں یہ ڈیڑ سو رنز جو بنا کر بیس بنا کر بیتیں گے جی شان مسود نے تو سکور کیا تھا آپ کے بولرز کا یہ تھکیا ہوئے بولرز کا فلیٹ بکٹ ہے جی پچھلے تیم دنوں سے یہ ہم ٹرامے بازیاں سن رہے ہیں کہ ملتان کی بکٹ فلیٹ بنا دیا یہ بنا دیا وہ بنا دیا پتہ نہیں کیا کیا آنکہ بات ملتان کی بکٹ کو لے کا ہم سنویں لیکن انگلینڈ نے آپ کو بتایا کہ بولنگ بکٹ کے اوپر کس طریقے کی بولنگ کی جاتی ہے کس طریقے کی ایڈجسمنٹ کے ساتھ بولنگ کی جاتی ہے تھوڑا یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی آپ کو کھلنا پڑتا ہے نہ آپ کسی شاہین شاہ فریدی کی کوئی بولنگ ہے سارے تھکے ہوئے کوئی بولنگ میں آپ کو پلان نظر آ رہے ہیں وولٹس کا پلان دیکھے گس اٹکرسن کا پلان دیکھے کیا کمال پلان ہے آپ کے نصیم شاندہ دن بولنگ کرے جا رہے ہیں کسی نے کوئی باؤنسر مارنے کے ٹرائ آؤٹ نہیں کی کوئی لائن اور لین کوئی سوئنگ کوئی بطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے آپ نے ساڑھے پانچ سو رن اگر بورڈ پر لگ ہے تو کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھنا کتنی آپ باتیں کر لو کتنے آپ ایک حد تک آپ الفاظ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ الفاظ بھی آپ کے پاس ختم ہو جاتے ہیں باٹ ان لوگوں کو شرم نہیں آ گیا اب پاکستان کرکٹ بورڈ سے آپ کو ڈیمانڈ یہی کرنے پڑے گی جسٹ نیڈ ایک کوئی سرجری جلدی سرجری کے آپ کو ضرورت ہے ان سب کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے نائلڈ کے ڈیویلپ کرو نائلڈ کے ہار آرچے وہ بھی دو تین سال بعد وہ بھی بن جائے گے ہار تو یہ بھی رہے ہیں وائی ناٹ اگر آپ نائلڈ کے کھلاتے ہو ہار آر کے وہ بھی ایک نائلڈ دن پروپر ڈیویلپ ضرور ہو جائیں گے تو خیر یہ ہار لگی رہے گی اس طرح شرم سار پاکستانی فینس کو یہ سو کوئٹ تھرڈ کلاس آپ کے کرکٹس کراتے رہیں گے